اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید دوستو رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت والا عشرہ ہے وہ ہم سے جدہ ہو رہا ہے اور رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے شروع ہونے والا ہے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے پڑا جانے والا ایک چھوٹا سا اور اسان سا عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں ہو سکتا ہے کہ اس عشرے میں کوئی ایسا لمحہ آئے جس لمحے ہمارے موں سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ تین آدمیوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی نمبر ایک روزہ دار کی دعا جب وہ افطاری کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا نمبر دو عادل باچھا جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور نمبر تین مظلوم کی دعا ان دعاوں کو اللہ رب العزت بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الرعیان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا تو دوستو روزہ دار کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں ہی عطا کروں گا تو دوستو بھائیو اور بہنو رمضان مبارک کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھا لیں پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ابھی تو موقع بھی ہے وقت بھی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے گزر جائے اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ پچتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ آئے مغفرت کا اشرہ شروع ہونے والا ہے اس اشرے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے اشرے میں کون سا عمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے گیارہ رمضان المبارک سے لے کر بیس رمضان المبارک تک روزانہ یہ تین دعائیں پڑھنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیر کرنے لگا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے تو اس اشرے میں استغفار کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ویسے بھی استغفار تو ہر وقت بندے کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ انسان گلتیوں کا پتلا ہے کسی نہ کسی موڑ پر چھوٹی موٹی گلتی ضرور ہو جاتی ہے اور یہ استغفار کا ایسا عمل ہے جو ساتھ ساتھ ان گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے تو آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی دعا آپ نے کم از کم ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے دوستو ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں لیکن آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اب یہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے استغفار کرنے والے کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے آپ دنیا میں استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی ذات فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر کریں تو دوستو ایک گناہ دار بندے کے لیے کتنا بڑا عزاز ہے تو آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی اس دعا کو پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں ان کلمات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں تو دوستو آپ نے ان کلمات کو بھی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تصوی پڑھنی ہے یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں ان کلمات کو دعا یونس کہتے ہیں یعنی کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین یہ ایسی مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے تو انہیں تین قسم کے اندیروں کا سامنا کرنا پڑا نمبر ایک سمندر کی گہرائی کا اندیرہ نمبر دو رات کی تاریخی کا اندیرہ اور نمبر تین مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ پھر انہوں نے اس دعا کو ورد زبا بنایا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی ان کی پریشانی کو دور کر دیا تو دوستو آپ نے اس دعا کو بھی کم از کم ایک سو مرتبہ ضرور پڑھنا ہے یہ تین بڑی ہی مبارک دعائیں ہیں جنہیں آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے گیارہ رمضان المبارک سے آپ نے ان دعاوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور بیس رمضان المبارک تک آپ نے ان دعاوں کو جاری رکھنا ہے روزانہ پورے دن میں رات میں کسی بھی وقت آپ ان تین دعاوں کو پڑھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو اکٹھا پڑھ لیں چاہیں تو علیدہ علیدہ وقفی کے ساتھ بھی آپ ان دعاوں کو پڑھ سکتے ہیں دوستو جیسے جیسے آپ ان دعاوں کو پڑھتے جائیں گے اللہ آپ سے راضی ہوتا جائے گا اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا فرما دے گا اور آپ پر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا اللہ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی تو دوستو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ان تین دعاوں کو ضرور پڑھیں اور ان کے فوائد سے ضرور مستفید ہوں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں یہ تین دعائیں مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ